بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادات میں سے ایک عادت اہل علم کا اکرام علماء کا اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے میں اصحاب علم کو علماء کو ترجیح دیا کرتے تھے نماز کا معاملہ ہو تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امامت وہ کرے جس کے پاس قرآن کا علم سب سے زیادہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل علم کو اتنے چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی ترجیح دیا کرتے تھے جس کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی حدیث میں آتا ہے کہ غزوہ اہد میں جب بہت سارے صحابہ شہید ہوئے تو کئی کئی صحابہ کو ایک قبر میں دفنایا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو شہید لائے گئے ایک قبر میں دفنانے کے لئے تو اب اس میں یہ کہ پہلے کس کو اور دوسرا نمبر کن صحابی کا ہو یعنی قبلے کی طرف پہلے نمبر پہ کون ہوں گے دوسرے نمبر پہ ان کے پیچھے کون ہوں گے قبر میں اس معاملے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل علم کو ترجیح دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا ایوہما اکثر اخذل للقرآن بتاؤ ان میں قرآن کا علم کس کے پاس زیادہ تھا فَإِذَا أُشِّرَ لَهُ إِلَىٰ أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحَدِ صحابی کہتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں کہ جب اشارہ کیا جاتا کہ فلان کے پاس قرآن کا علم زیادہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ترجیح دیتے اور ان کو قبلے کی طرف کرتے اور دوسرے صحابی کو ان کے پیچھے قبر میں لٹاتے یعنی صرف اس قبر میں نہیں اور بھی قبروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ یہی سوال پوچھتے کہ ان کئی شہدہ میں قرآن کا علم کس کے پاس زیادہ ہے جن کے پاس قرآن کا علم زیادہ ہوتا ان کو قبر میں آگے رکھتے اور باقی حضرات کو پیچھے رکھتے سوچئے کہ شہید ہونے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل علم کا یعنی دین کا علم رکھنے والے قرآن و سنت کا علم رکھنے والے صحابہ کو ترجیح دے رہے ہیں شہید ہونے کے بعد بھی تو زندگی میں کتنی ترجیح دیا کرتے ہوں گے اس طرز عمل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ میں پیغمبر ہونے کے باوجود بھی اصحاب علم اور وہ لوگ جن کے پاس علم نہیں ہیں ان میں فرق کرتا ہوں اصحاب علم کو زیادہ عزت دیتا ہوں توقیر کرتا ہوں ان کی شہادت کے بعد بھی ان کی زندگی میں بھی تو ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے ہم بھی نبی کے امتی ہیں آج علماء کی جو بے اکرامیہ کوئی فرق ہی نہیں ہوتا ویسے پکارا جاتا ہے ان کو ابے طوے کر کے بات کی جاتی ہے اگر وہ تھوڑا سا کسی پہ غصے ہو جائیں تو لوگ کہتے ہیں مولوی ایسے ہوتے ہیں یہ ایسے بد اخلاق ہوتے ہیں ان کو تمیز نہیں ہے تو بھائی تھوڑی بہت غلطی ہر آدمی سے ہوتی ہے تو کسی کا مرتبہ اور اس کا منصب سوچ کے تھوڑی سی برداشت کر لینی چاہیے اس کی بات پھر ہر آدمی کا ہر وقت موڈ ایک جیسا نہیں ہوتا آپ کسی بات پہ پریشان بیٹھے ہوئے ہیں فون آگیا اس نے مسئلہ پوچھا آپ نے جواب دیا پھر وہ مسئلہ پوچھا وہ دھور آیا پھر آپ نے جواب دیا پھر ظاہر ہے مولوی صاحب کو مفتی صاحب کو ممکن ہے غصہ بھی آجائے انسان ہے وہ تو انہوں نے کچھ تھوڑے سا تلخ بات کر دی تو آپ نے آگے سے اور سنانا شروع کر دی تو یہ ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صیرت نہیں ہے کہ تین آدمیوں کا اکرام حضرت عبو بوسہ اس حدیث کے راویے فرمایا انہ من اجلال اللہ تعالی اکرام ذی شیبت المسلم وحامل القرآن غیر الغالی فیہی والجافعن و اکرام ذی سلطان المقصد فرمایا تین قسم کے لوگوں کا جو اکرام ہے وہ درحقیقت اللہ کا اجلال ہے اللہ کی تعظیم میں داخل ہے ایک سفید بالوں والے بوڑھے مسلمان کا اکرام دوسرا قرآن کا علم رکھنے والے کا اکرام جو قرآن کے حقوق کی دھجیاں نہ اڑاتا ہو قرآن کے احکام کی دھجیاں نہ اڑاتا ہو اور تیسرا انصاف کرنے والا بادشاہ تو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عالم کے اکرام کا حکم دیا ہے جو قرآن کے احکام کی دھجیاں نہ اڑاتا ہو کیا مطلب غیر الغالی فیہی غلوب کہتے ہیں کھلے عام نہ فرمانی وہ عالم جو اللہ کے احکام کی کھلے عام نہ فرمانی کرتا ہو اس کے اکرام کا ہمیں حکم نہیں ہے نیجی زندگی میں کون کیسا ہے اس سے کتنی غلطیاں ہوتی ہیں کیا کتائیاں ہوتی ہیں اس کو تو شریعت نے چھپانے کا بھی حکم دیا اور ان بنیادوں پر کسی کے فیصلے نہیں ہوتے وہ اس کا ذاتی کسی کا معاملہ ہے لوگ کھود کریت میں لگے رہتے ہیں کون کیا کرتا ہے اس میں تو پردہ ڈالنے کا حکم ہے اس میں تو گھسنے کی اجازت نہیں ہے لیکن کوئی کھلے عام قرآن مجید کے حکام کی دھجیاں اڑاتا ہے حق بات کو غلط کر کے پیش کرتا ہے اور غلط کو صحیح کر کے پیش کرتا ہے یعنی علماء نے دو شرطیں بیان کی ہیں کہ دو شرطیں پائی جائیں گی تو پھر اس عالم کے اکرام جائز نہیں ہے واجب ہونا تو دور کی بات جائز ہی نہیں ہے پہلی شرط کبیرہ گناہ کا مرتقب ہو کبیرہ گناہ کھلے عام واضح طور پر ہو کہ بھئی یہ جائز نہیں ہے دوسری شرط وہ گناہ بھی آلانیتاً کرتا ہو ایک آدمی نماز چھوڑتا ہے ایک عالم کبیرہ گناہ ہے اور آلانیت کرتا ہے سب کو پتہ ہے بے نمازی ہے یا اور کسی بڑی برائی میں مختلع ہے تو ایسے عالم کا پھر اکرام نہیں ہے شریعت میں یہ عبدتی ہے جو حق کو باطل بنا کے اور باطل کو حق بنا کے اپنے پیٹ کے لیے اپنی خواہشات کے لیے لوگوں کو بے اخوف بنا رہا ہے جیسے اہل حق علماء جیسے ہر دور میں ہوتے ہیں تو ظاہر ہے اہل باطل بھی ہوتے ہیں کھلی ہوئی گمراہی ایسی گمراہی نہیں کہ آپ کو اس کی گھما پھر آ کے یعنی صحیح مطلب بھی نکل سکتا ہے اس کا غلط مطلب بھی نکل سکتا ہے لیکن آپ خامخواہ میں غلط مطلب ہی بھی لے کے جا رہے ہیں تو یہ تو پھر دل کے فساد کی علامت ہے اگر ایسی کوئی کھلی ہوئی برائی نہیں ہے تو پھر ان علماء کا ہمیں شریعت نے اکرام کا حکم دیا ہے چاہے وہ عامال کے لحاظ سے بہت زیادہ مضبوط نہ بھی ہوں بعض لوگ دیکھتے ہیں کہ میری عبادت زیادہ ہے فلا مولی صاحب تو اتنی عبادت نہیں کرتے تو اپنے آپ کو ان علم سے بڑتر بڑتر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ غلط ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت کا میعار عبادت پہ بعد میں رکھا ہے علم پہ پہلے رکھا ہے قبر میں جب لٹایا تو آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ ان میں نمازیں زیادہ کون پڑھتے تھے لہذا میں ان کو آگے کروں گا بلکہ آپ نے کیا فرمایا ان میں قرآن کا بڑا عالم کون تھا عبادت کی اپنی فضیلت ہے زیادہ عبادت کرنے والے کو کم عبادت والے پر یقیناً فضیلت ہے مگر علم سے آگے نہیں نکل سکتا وہ ایک حدیث میں آتا ہے فضل العالمی علی العابد کا فضلی علی ادھناکم صحیح حدیث ہے فرمایا کہ ایک عالم کی فضیلت عبادت گزاروں پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم پر یعنی نبی کی فضیلت صحابہ پر اب کوئی صحابی اگر نبی سے زیادہ عبادت کریں تو ظاہر ہے نبی سے اوپر مقام نہیں ہو سکتا تو ایسے ہی کوئی عامی اگر کسی عالم سے زیادہ عبادت اخت کر لیتا ہے تو اس کا درجہ بھی عالم سے بلند نہیں ہو سکتا اس لئے علماء کا اکرام کرنا یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت میں ہے تو اس کا ہمیں اتمام کرنا چاہیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حدیث ہے اس کو میں دوبارہ دہر آ رہا ہوں کہ قبر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکرام کی ہے قبر میں تو زندگی میں کیسا اکرام ہوگا اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے